نحمدہ ورسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم عزیز طلبہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ لیکچر نمبر سولہ کے اندر ہم نے احسان دانش کا تعرف پڑھا ان کی نظم تغیر کا خلاصہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہم نے شیر نمبر ایک کی تشریح بھی کی تھی آج ہم شیر نمبر دو سے تشریح کا آغاز کریں گے کہ شیر نمبر دو کے اندر شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ راتوں کو ہے سہر کی تجلی کا انتظار ہی ہر صدا فرا کے خموشی میں ہے بے قرار راتوں کو رات یہ شیر نمبر دو کہ راتوں کو ہے سہر کی تجلی کا انتظار سہر سہر صبح تجلی روشنی فراک خموشی کی جدائی بے قرار بے چین ہے کہ رات ہر شہر میں تبدیلی کے آثار ہیں راتیں صبح کے آنے کی منتظر ہیں جبکہ ہر آواز کے اندر خموشی کا انتظار پوشیدہ ہے انسان دانش نے اپنی نظم تغیر کے شیر نمبر ایک کے اندر کہا تھا کہ اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے کہ سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے تو شیر نمبر دو کے اندر شاعر اپنی بات کو اور زیادہ دلائل کے ساتھ اور زیادہ اپنی وسط نظری کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسانی نہیں بلکہ سارا نظام کائنات ہی تبدیلی کا منتظر ہے جب رات کی تاریکی پڑتی ہے تو در پردہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب سورج تلو ہوگا دن کی روشنی نظر آئے گی دن کی روشنی نمودار ہوگی اس طرح خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہر آواز اپنے آپ کو دوسرے کے کانوں تک پہنچانے کے لئے بے قرار ہے شاعر نے اپنے اردگرد کیے اور اپنے ماحول کو مثال بنایا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شاعر میں تبدیلی کے آثار ہیں راتیں صبحوں کے آنے کی منتظر ہیں جبکہ ہر آواز کے اندر خاموشی کا انتظار پوشیدہ ہے تو شاعر نے اپنے اردگرد کے ماحول کو مثال بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رات دن دوپہر سال گھنٹے منٹ ساری چیزیں ہماری نزروں کے سامنے آتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں گزر جاتی ہیں رات کو دن کی تلاش ہے دن رات کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اس طرح سناٹا خاموشی کو تلاش کرتا ہے خاموشی سناٹے کے لئے بے چین ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لئے بے چین ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لئے بے تاب ہیں زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن اور رات اکٹھے ہو جائیں روشنی اور تاریخی اکٹھی ہو جائیں صبح اور شام ایک ہو جائیں تو ایسا اگر ہوا تو یوں سمجھ لو کہ یہ زندگی کے خاتمے کا دن ہے تو اس کائنات کی یہ بے قراری یہ بے چینی کہ ہر وقت وہ اپنے اندر تغیر اور تبدیلی چاہتی ہے چاند اور سورج ستارے یہ ساری چیزیں اپنے اندر ایک صدا رکھتے ہیں ایک آواز رکھتے ہیں شاعر کی شاعر دل سے ان کے اندر کی تبدیلی کی آوازیں سنتا ہے اور سننے کے بعد پھر وہ ان کو تحریر کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ نہ رہیں صبحوں کو شام کا انتظار نہ ہو بہار کو خزان کا انتظار نہ ہو تاریکی کو اندھیرے کا انتظار نہ ہو زندگی مسلسل پہہم کا نام نہ ہو تو زندگی جب ساکن ہو جائے گی زندگی جب ایک مقام تک رک جائے گی تو پھر زندگی زندگی نہیں رہے گی تو زندگی جو نام ہے وہ مسلسل تبدیلی کا ہے تو شاعر نے اس شیر نمبر دو کے اندر گراتوں کو ہے ساہر کی تجلی کا انتظار ہائے ہر صدا فرا کے خموشی میں ہے برقرار تو اسی طرح سے شاعر شیر نمبر تین کے اندر کیا کہتا ہے شیر نمبر تین کے اندر شاعر کہتا ہے کہ سوے خزان بہار گلستان روانہ ہے سوے خزان بہار گلستان روانہ ہے ہر برقر کا سکوت سراپا فسادہ ہے سوے سوے جانب خزان خزا کی جانب بہار بہار گلستان باغ باغ گلستان روانہ ہے ہر برقر کا اور ہر پتے کا سکوت خاموشی سراپا سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر سسانہ ایک کہانی بنا ہوا ہے یہ شیر نمبر تین سوے خزان خزان کی جانب برق پتہ ساکوت خاموشی سراپا سر سے لے کر پاؤں تک فسانہ کی سا کہانی کہ خزان کا موسم خزان کا موسم جاری ہے خزان کا موسم جا رہا ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے بہار کی آمد آمد ہے پتوں کا ٹوٹ کر گرنا اس بات کی علامت ہے اور ہر پتے کی زبان پر بہار کا افثانہ یعنی کہ بہار کے قصے کہانیاں ہیں خزان کا موسم جا رہا ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے بہار کی آمد آمد ہے پتوں کا ٹوٹ کر گرنا اس بات کی علامت ہے اور ہر پتے کی زبان پر بہار کا افثانہ ہے احسان دانش نے اپنی نظم تغیر کے پہلے شعر میں جس بات کو موضوع بنایا ہے وہ سلسلہ اسی طرح سے شاعر نے آگے چلایا ہے اور وہ اپنی بات کو اپنے دعوے کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ نئے نئے انداز کے ساتھ اور نئی نئی مثالوں کے ساتھ بیان کرتا ہے اس شعر میں شاعر نے بہار اور خزان کی مثال لی ہے وہ کہتا ہے کہ بہار پر خزان آتی ہے اور چلی جاتی ہے یہ صرف اسی صورت میں بہار کی آمد آمد ہوتی ہے یہی قانون فطرت ہے شاعر کہتا ہے کہ خزان کے بعد بہار کے اس جانب سفر پر چمن کا ہر ایک پتہ پھولوں کی کلیاں سب پریشان ہیں کہ اب انہوں نے شاید کون سے حالات کا سامنا کرنا ہے اس لیے شاعر نے ان کے وجود کو فسانہ کہا ہے ان کے وجود کو قصہ کہا ہے اس کے وجود کو کہانی کا نام دیا ہے جس سے شاعر کا مقصد یہ ہے کہ درختوں اور پودوں یا پھولوں وغیروں کی پتیاں یا ان میں جو صدمے کی کیفیات ہیں وہ ماز ایک سکوت ایک خاموشی کی کیفیت ہے کہ اس کے پیچھے تغیر اور تبدیلی کی ایک داستان چھپی ہے اصل میں اگر ہم اس بات کو مختصر طور پر بیان کریں تو شاعر کہتا ہے کہ بہار کا رخصت ہونا اور خیزان کا آنا بھی کائنات میں تغیر اور تبدیلی کا ایک نام ہے تو اس شعر کے اندر بھی احسان دانش نے جو بات کی کہ کلام میرا لا کلام ہے سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے کہ اے میرے دوست اے میرے ساتھی یہ جو زندگی ہے یہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے یہ زندگی مسلسل تبدیل رہنے کا نام ہے تو یہی بات شعر نمبر ایک کے اندر دو کے اندر شعر نمبر تین کے اندر اور اب ہم دیکھیں شعر نمبر چار کے اندر شعر کیا کہتا ہے تو شعر نمبر چار کے اندر شعر کہتا ہے کہ نکحت خوشبو کی کوشش وہ کوشش ہے نکحت خوشبو اس کوشش میں ہے کہ وہ باہر نکلے پھول سے باہر نکلے اور موسم کو اور موسم بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو شعر نمبر چار کے اندر نکحت خوشبو لگن شوق دلچسپی خوشبو پھول سے نکلنے کے لیے بے قرار ہے جبکہ موسم ہر لمحہ اپنے آپ میں تبدیلی چاہتا ہے تو شعر نمبر ایک کے اندر شعر نے جو بات کی شعر نمبر دو کے اندر شعر نے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا شعر نمبر تین کے اندر اس نے اس بات کو اور زیادہ دلائل سے بات کو بیان کیا اور اب شعر نمبر چار کے اندر بھی شعر نے پھولوں کی مثال دی ہے کہ ساندانش اپنی نظم تغیر میں بدلتے ہوئے حالات اور محول کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ آزادی اور انقلاب کی خواہش اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف انسان کے دل میں ہی نہیں رکھی بلکہ یہ خواہش تو پھولوں میں بھی موجود ہے صرف پھولوں میں موجود نہیں ہے پھولوں کے اندر موجود خوشبو کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ بھی حرکت کرنا چاہتی ہے وہ بھی نکلنا چاہتی ہے وہ بھی اس بندش سے آزاد ہونے کی عارضو اور حسرت کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اپنا مقام اور مرتبہ جت لگنے کے لیے بے چین ہے تو شاعر کے نزدیک یہ بھی تبدیلی اور تغیر کی علامت ہے تو اس شیر نمبر چار کے مثل نمبر ایک کے اندر شاعر کہتا ہے کہ نکحت کو نکحت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو کہ پھول کوشش کر رہا ہے کہ نکلنا نصیب ہو موسم کو اور دوسرے مصرے کے اندر موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو کہ موسم کو بھی ساتھ یہ شوق ہے خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں موسموں کا بدلنا خضا کا آنا اور چلے جانا بہار کی آمد برسات و گرمہ و سرمی کا باری باری آنا شاعر نے ان سب کو تغیر و تبدیل کا نام دیا ہے ان سب کو تغیر و تبدیلی کی نشانیاں بتائی ہیں ایک موسم کا دوسرے کی جگہ ایک موسم کا دوسرے موسم کی جگہ جگہ لینا ایک موسم کا آنا اس کا چلے جانا دوسرے موسم کا آنا پہلے موسم کی جگہ لینا تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کا ہر ذرہ زندگی کے جس زاویے سے دیکھیں تو ہر چیز اپنے اندر تبدیلی چاہتی ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر رہی ہے شیئر نمبر پانچ شمس و قمر کو زد ہے گرمے سفر رہیں بے رنگیوں میں خالق شام و سہر رہیں شمس و قمر چان شمس سورج قمر چان زد مقابلے میں ہیں گرمے سفر رہیں کہ ہر وقت سفر کے اندر رہیں شمس سورج کمر چان زد مقابلہ ہے گرمے سفر رہیں ہر وقت سفر میں رہیں بے رنگیوں بے کیفی بے رنگی کی کیفیت خالق پیدا کرنے والا شام و سہر کبھی صبح پیدا کریں اور کبھی شام پیدا کریں یہ چاند اور سورج کی جو تبدیلی ہے یہ شیئر نمبر پانچ شمس سورج کمر چان بے رنگی یا ایک ہی رنگ خالق پیدا کرنے والا شام و سہر وہ شام کہ چاند اور سورج مقابلے میں ہر وقت سفر میں ہیں دن اور رات بدل رہی ہیں چاند اور سورج مہوے سفر ہیں کبھی صبح ہے تو کبھی شام ہے تو احسان دانش نے جو بات جس طریقے سے اس کا آغاز کیا اسی بات کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ پانچوے شیئر میں شاعر نے چاند اور سورج کی مثال پیش کی ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ چاند اور سورج اپنے اپنے سفر پر گامزن ہیں انہیں ایک پل کے لیے قرار ہے نا سکون دن کی آمد کے ساتھ چاند ظاہراً سفے ہستی سے مٹ جاتا ہے اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روز و روشن کی طرح ایان ہو جاتا ہے پھر سارا دن سورج اپنا کام دکھاتا ہے کام دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ رکتا نہیں ہے اس کا سفر بھی جاری رہتا ہے اور سورج کی یہ آوارہ گردی بھی یہ سورج کا گھومنا بھی پھر آہستہ آہستہ اپنا رختے سفر بانتا ہے شام ہوتی ہے سورج غائب ہو جاتا ہے چاند آسمہ پہ نظر آتا ہے اور چاند اپنی مصروفیات شروع کر دیتا ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے تو یہ شام و سہر پیدا ہوتے ہیں سورج نکلتا ہے سہر ہے سورج ڈوبتا ہے شام ہے چاند نکلتا ہے رات ہے چاند ڈوبتا ہے صبح ہے تو شار کہتا ہے کہ شمس و کمر کو زد ہے کہ گھر میں سفر رہیں بے رنگیوں میں خالے کے شام و سہر رہیں تو رات اور دن کو اپنا پیدا کرنے والے کے لئے ایسا نہیں ہے شام کا حسن اپنی دلکشی اور جازبیت رکھتا ہے اس طرح صبح کے حسن میں ایک الگ کشش ہے رات کے حسن میں الگ کشش ہے تو دن ہے یا رات سورج ہے یا چاند ہر ایک کائنات کے اندر مسلسل تبدیلی کے لئے پیدر پہ کوشش کر رہا ہے اور دنیا کے حسن اور اس کے پیدا کرنے والے کے نظام قدرت کے اوپر شاعر کہتا ہے کہ شمس و کمر کو زد ہے کہ گھر میں سفر رہیں بے رنگیوں میں خالق شام و سہر رہیں تو ان چیزوں کو شاعر نے تحریر کی تو اسی بات کو شاعر آگے بڑھاتے ہوئے اب اپنے اگلے شعر کے اندر یعنی شعر نمبر چھے کے اندر شاعر کہتا ہے کہ شہروں میں انقلاب بیاباں میں ویرانے میں انقلاب شہروں میں بھی انقلاب تبدیلی بیاباں ویرانوں میں بھی تبدیلی محفل میں انقلاب شب بستان شب رات بستان گزارنے کی جگہ اور رات گزارنے کی جگہ میں بھی انقلاب ہے شہروں میں بھی انقلاب ہے ویرانے میں بھی انقلاب ہے ویرانے میں بھی انقلاب ہے تو یہ انقلاب نام ہے تبدیلی کا بیاباں ویرانہ شبستہ رات گزارنے کی جگہ شہروں میں تبدیلی آ رہی ہے ویرانوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے محفلوں میں تبدیلی آ رہی ہے دن اور رات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے شہروں میں تبدیلی ہے عبادیوں میں تبدیلی ہے ویرانوں میں تبدیلی ہے محافل کے اندر تبدیلی ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے تو شاعر احسان دانش اپنی نظم کے اس شیر میں اپنے موضوع سے ہٹے نہیں ہیں وہ اپنے موضوع پر ہی قائم ہیں جس کے لیے شاعر نے پہلے پانچ اشاعر کے لیے جو ایک زمین ہموار کی ہے ایک پلات تیار کیا ہے ان اشاعر میں شاعر نے انقلاب و تغیر کو دنیا کے تمام مظاہر فطرت کا حاصل قرار دیا ہے اب انہی اشاعر کے اندر اشاعر سے آگے بھی شاعر نے کیا کہا ہے کہ یہ تبدیلی شام و سہر کی نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی شہروں کے اندر بھی ہے دن اور رات کے اندر بھی ہے چاند اور سورج کے اندر بھی ہے موسموں کی آمد و رفت کے اندر بھی ہے اور یہ انسانوں کی زندگی میں بھی اسی طرح سے ہر وقت جاری رہی ہے اور یہ تغیر اور تبدیلی کا یہ اصول شہروں اور بیعابان میں بھی اپنی اصلیت دکھاتا ہے ہر طرف اپنے نقش تبدیلی کے سبد کرتا ہے یہاں پہ شاعر نے زندگی کی بدلتی ہوئی منظر کشی اور بدلتی ہوئی صورتحال کو بیان کیا ہے کہ یہاں زندگی کس طرح تبدیلی سے دیجار ہوتی ہے تو شہروں میں انقلاب بیعابان میں انقلاب بستیوں میں انقلاب تو یہ بستیاں کہیں پہ خاک کے دھیر ہیں کہیں پہ یہاں پر رنگینیاں ہیں کہیں پہ بلندو بالا امارات ہیں کہیں پہ یہ کھندرات ہیں کہیں پہ یہ مسکراتی ہوئی ہیں کہیں پہ یہ پریشان حال ہیں کہیں پہ یہاں پر ساکت ہے کہیں پہ یہ حرکت میں ہیں تو یہ ساکت نہیں برکہ ہر وقت حرکت کے اندر ہیں تو شعر کہتا ہے کہ شہروں میں بھی انقلاب ہے بیابا میں بھی انقلاب ہے معافل میں بھی انقلاب ہے شبستہ میں بھی انقلاب ہے تو شعر شعر نے جنظم کا عنوان دیا تغیر اس کو انہوں نے ثابت کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی ہے شعر کے اندر آخری شعر کے اندر شعر کہتا ہے کہ کس پر یہاں تغیر نو تغیر تبدیلی نو نئی فسو جادو نہیں ہے کس پر یہاں نئی تبدیلی کا جادو نہیں ہے سن جو اس نے کہا تھا کہ سن زندگی تغیر پہہم کا نام ہے یہاں پر شعر اپنے تمام اشاعر کے اندر بات کرنے کے بعد کہتا ہے کس پر یہاں تغیر نو کا فسو نہیں ہے اس بزم میں اس محفل میں نصیب کسی کو سکون نہیں ہے تو اس محفل میں کسی کو سکون نصیب نہیں ہے تغیر نو نئی تبدیلی فسو جادو بزم محفل شعر کہتا ہے کہ ہر جگہ تبدیلی کے آسار نظر آ رہے ہیں یہاں پر ہر شعر کے اوپر تبدیلی کا جادو ہے الگرد اس محفل میں کسی کو بھی سکون مجسر نہیں ہے تو احسان دانش نے اپنی اس نظم کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں ان تمام اشاعر کے اندر شعر نے بڑی وسط کے ساتھ اور آخری شعر کے اندر بھی شعر نے اس دنیا کے اندر آنے والی تبدیلیاں اور اس زندگی کے اندر تبدیلیاں جو ہے وہ شعر کہتا ہے کہ ہر جگہ جو تبدیلی کے آسار نظر آ رہے ہیں اپنے نظریے کو تقویہ دینے کے لیے دے رہا ہے چنانچہ آخری شعر میں بھی شعر نے ایک نتیجہ خیز فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ یہ جو اوپر تمام اشاعر کے اندر تغیر اور تبدیلی کا ذکر میں نے کیا ہے وہ جزوی طور پر نہیں ہے بلکہ پوری کائنات ہی مسلسل تبدیلی کے عمل سے دو اچار ہے تمیر نو اور ارتقا اسی سلسلہ میں ہیں کائنات کی ہر چیز اس کی حصہ دار ہے چیزوں کا نیا بننا چیزوں کا تبدیل ہونا اس سے زندگی کی نمود ہے اس سے زندگی کی حرکت پذیری ہے اس سے زندگی کی تحریک ہے اس سے زندگی کا انقلاب ہے تو شاعر نے آخری شعر کے اندر اپنے جو پہلے تمام اشاعر تھے ان باتوں کو انہوں نے دلائل اور ثبوت کے ساتھ پیش کیا اور پھر آخری شعر کے اندر شاعر نے کیا کہا کہ کس پر یہاں تغیر نو کا فصو نہیں کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر تبدیلی کا جادو نہیں ہو ہر چیز کے اندر تبدیلی پیدا ہو بھی رہی ہے ہر چیز کے اندر تبدیلی ہو بھی رہی ہے اور ہر چیز تبدیلی شاہ بھی رہی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بدلنا نصیب نہ ہو اور جو چیز بدل نہ رہی ہو